بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غرور اللہ پاکی چادر ہے کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو اپنے اوپر اڑھے انسان میں جب تکبر اور بڑائی کا زام پیدا ہو جائے تو وہ دوسروں کو اپنے سامنے خاطر نہیں لاتا کہ ان کی نزدیک جو کچھ بھی ان کی زندگی میں اچھا ہے اس میں سارا کا مال ان کا خود کا ہوتا ہے اگر کچھ بھی جو ان کے مزاج سے ہٹ کر ہو یا پھر غلط ہو تو اسے دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں لیکن خود کا محاسبہ کبھی نہیں کرتے کیونکہ ان کا تکبر انہیں کبھی اس نہج پہ سوچنے پر نہیں مجبور کرتا غفلت میں پڑا اور غرور میں مبتلا شخص اپنی خودی میں مست ہوتا ہے کہ میں میرا اور میرے پاس اس سے آگے کبھی اس کی سوچ نہیں جاتی کہ جو کچھ ہے وہ اس کے پاس رب کا عطا کیا ہوا ہے جب یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی دائمی نہیں تو اس دنیا کے لوازمات کہاں سے دائمی ہو سکتے ہیں سب کچھ ایک دن ختم ہو جانتا ہے تو دنیا زندگی اور عیش و عشرت کو کبھی بھی اپنا مقصد حیات نہیں رکھنا چاہیے قرآن میں اللہ نے دنیاوی زندگی کے مال و ذر پر رنجیدہ ہونے والوں اور غرور و تبقبر میں مبتلا شیخی کھورے کے لیے فرمایا اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے رہ جاتی ہے اس پر رنج نہ کرو اور جو تمہیں دے اس پر بلکل بھی نہیں اتراؤ اور اللہ تعالیٰ کسی شوخی بھگارنے والے کو کسی اترانے والے شیخی کھورے کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں ان تین الفاظ کے استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہیے جس میں نمبر ایک پر آ جاتا ہے میں نمبر دو پر میرا اور نمبر تین پر میرے پاس کیونکہ یہی تین لفظ ہیں جن کی وجہ سے شیطان فرعون اور قارون تباہ ہوئے تھے وہ اپنی خودی میں اتنے مز تھے وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ میں بہت بڑی شئے ہوں شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر بارہ ہے یہ فرعون نے بھی اسی طرح کا تکبر کیا تھا اور تکبر کے عالم میں کہا تھا کیا ملک مصر میرا نہیں ہے تو اسی طرح یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے جس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دیا گیا ہے اسی طرح قارون بھی اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر یہ کہتا تھا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کے مقصد پر غور کیجئے گا میں میرا اور میرے پاس کو تغرور اور تکبر میں بلکل بھی استعمال نہیں کیجئے گا ایسے لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں اور اپنی خودی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جزاک اللہ